اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فیونس فیزیو ڈوز آج میں آپ لوگ کو پڑھانے لگی ہوں ریزیسٹنس ایکسرسائز فور ایمپیرد موسل پرفارمنس یہ چپٹر 6 ہے تھرپیوٹیک ایکسرسائز کا کچھ پارٹس جو ہے اس کے میں نے آرہیٹی اپلوڈ کی ہوئے ہیں کچھ پارٹس رہ گئے تو سٹوڈیوز کی بہت ریکویسٹ آرہی ہیں کہ ہمیں کرا دیا اور میں بیزی تھی میں نہیں کروا پا رہی تھی تو آج میں اس کا ایک ٹوپک کروانے لگی ہوں سکیلٹر مسل فنکشن اڈیپٹیشن ٹو رزیسٹنس ایکسرسائز اس کے بعد اگر مجھے ٹائم ملا تو میں سارے ٹوپکس کروان دوں گی آرہیز جو امپورٹنٹ ٹوپکس ہیں وہ میں ضرور کروان گے آپ لوگ کو یہاں پہ آپ دیکھو یہ جو ٹوپک ہے سکیلٹر مسل فنکشن سکیلٹر مسل فنکشن ایک ہی فنکشن سکیلٹر مسل کا یعنی کہ مسل کے اندر فنکشن ریٹ ہوتی ہے ٹنشن ڈیویلپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہے مسل وہ فورس یوز کرتا ہے جوانٹس پر موومنٹ کرنے بھی جسے ہماری بونز یا ہماری بوڈی جو وہ موو کرتی ہے جب بھی کوئی فورس اپلائے کرتے ہیں یا رزیسٹس اپلائے کرتے ہیں مسل کے اوپر تو مسل میں کیا چینج جاتا ہے مسل کس طرح اڈیپٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہم آج دیکھیں گے سکیلٹل مسل فنکشن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس ٹاپک ہے اس کے اندر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فیکٹر دیٹ انفلوائنس ٹینشن جنریشن نورمل سکیلٹل مسل ہمارے نورمل سکیلٹل مسل ہیں اس پہ کچھ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے فورس جو ہے زیادہ ڈیویلپ ہوتی کچھ مسل کے اندر کچھ مسل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فورس جو ہے وہ لیس ہوتی ہے کم پروڈیوز ہوتی ہے ہم دیکھیں کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو انفلوائنس کر رہے ہیں ایک تو یہ ٹیبل ہے جو آپ کی پورا کا پورا کرنا ہے یہ میں ٹرائے کرتی ہوں کیسے میں نے لکھا ہوا بھی یہ نوٹس بھی منایا ہوئے میں ادھر سے ہی آپ کو بک سے ہی کرا جاتی ہوں ایزی رہ جائے گا آپ یہ ٹیبل کر لیں اس کے لئے کچھ ایڈیشنل فیکٹر ہیں وہ بھی میں آج کے ویڈیو میں کروا جاتی ہوں انشاءالا آپ کو ٹھیک ہے جو چیز سمجھ نہ آئے آپ دوبارہ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہے determinants and correlates that affect tension generation of skeletal muscles اب کون سے determinants ہیں یا کون سے ایسے factors ہیں جو affect کرتے ہیں tension generation کو یہاں پہ اس سائٹ پہ سارے factors لکھے ہوئے یہاں پہ ان کا effect لکھا ہے پہلے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے cross section and size of muscle اب اس سے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ ساری جو width ہے یہ diameter اس کو ہم کہہ رہے ہیں cross section اب یہ جتنا زیادہ ایک muscle بلکی ہے اتنی زیادہ وہ force produce کر رہے ہیں the larger muscle diameter the greater extension producing capacity ٹھیک ہے دوسری چیزے آپ نے دیکھیں muscle architecture architecture structure فائبر اس میں کس طرح رہے جائیں کچھ muscle جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ short ہوتے ہیں اور کچھ lengthی ہوتے ہیں اس طرح کچھ مطلب ہوتے تو fibers کام ہوتے ہیں لیکن muscle long ہے دوسرا muscle short ہے لیکن اس کا ہم کہتے ہیں pinnate type muscles ہوتے ہیں اس طرح سے کچھ جیسے کاف muscles ہیں gastrocnemius کے muscle ہیں بلکی بلکی ہیں بلکی short ہے زیادہ لمبے نہیں سارٹوریاس کے example میں بڑھاتا ہے جنرل انہیڈمی میں تو یہ muscles زیادہ force produce کرتے ہیں as compare to یہ long ہوتے ہیں fibers short ہو سکتے ہیں contract ہو سکتے ہیں لیکن force producing capacity at a time زیادہ ہوتے ہیں ملٹی پینیٹ یا short fibers یعنی ہی لکھاو ہے short fibers with pinnate and multi pinnate design in high force producing muscle جس بڑھاتے ہیں gastronomia deltoid bicep بڑھاتے ہیں اپنے اگزمپل ضرور یاد رکھنا ہے mcq میں آسکتے ہیں then ہمارے پاس next point ہاتا ہے fibers type distribution of muscle fiber type distribution ہم میں پتے دو types fiber type 1 type 2 type 1 1 slow twitch fiber type 2 fast twitch fiber slow twitch fiber slow force produce contract but resistance type 2 fibers rate of force production maximum ایک دم سے force produce لیکن جلدی fatigue ہو جائیں گے تو یہ ڈیفرنس آتا ہے ان کے اندھے پھر ہمارے پاس next point length tension relationship muscle at a time of contraction ٹھیک ہے contraction time length tension relationship یہاں پہ بات کرتے ہیں سار کمیر یہاں پہ کوئی ڈیوی جائیں ایک یہاں ہمارے پاس میوسین fibers ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے اس کے پاس کیا ہوتے ہیں actin fibers ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہے میں pen change کر لیتی ہوں اچھا جی میں pen change کر لیے یہاں دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس میوسین fibers ہیں سینٹر میں اور ہمارے پاس corner میں ہوتے ہیں سائٹس پر ہمارے پاس actin filaments اس طرح سے ہمارے پاس ساتھ میر ہوتی اب ہوتا کیا ہے ایک ریسٹنگ position جو maximum contraction میکسیمم contraction میں فائبر بلکل آجاتے ایک دوسرے کے ایک مائرسین ایک دوسرے کے cross bridges بن جاتی ہیں اس طرح سے تو اب کیا ہے ہمارے پاس ریسٹنگ لیندھ میں ہوتا ریسٹنگ لیندھ مطلب یہ مائرسین پڑا ہے تو actin اس کے بلکل قریب نہیں ہوگا دور دور ہوں گے cross bridges نہیں بن رہی ہوں گی اس طرح یہاں پہ دیکھیں یہ مائرسین ہے تو جتنا distance ہے جتنا مسل contract کرے گا اتنی زیادہ force develop سکریب آئیں گے زیادہ contract کریں گے زیادہ force develop ہوگی تو اس relationship کو کیا کہتے ہیں length tension relationship length tension length کتنی تھی اور tension develop ہوئی تو یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس length tension relationship muscle produced greatest tension when it's near to add physiological resting length جب resting length میں پڑے ہوتے تو زیادہ force پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ہے ہمارے پاس recruitment of motor units آپ کو پتا ہوگا motor units کیا ہوتے ہیں کہ ایک جو ہمارے پاس nerve آرہی ہے یہ ہمارے پاس فر example nerve ہے تو یہ کتنے آگے muscle کے کتنے fibers کو جو ہے یہ supply کر رہی ہے ٹھیک ہے کریں گے اتنی زیادہ force ڈیویلپ ہوگی ایک اور point ہے جس میں کیا ہے اس کا firing rate firing rate کیا ہے کتنا stimulus آرہے کتنا زیادہ مصل کو مل رہے کونٹرکٹ کرنے کے لئے جتنا firing rate ہوگا اتنی زیادہ force production ہوگی ٹھیک ہے frequency of firing of motor units سے بھی point ہو bounce pharmaceutical ڈیویلپ 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 قائنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ speed of muscle contraction جس کو force velocity بھی کہتے ہیں کہ velocity speed کتن ہی ہوگی تو muscle میں force کیتن ہی ہوگی اب فر ایسامل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ concentric contraction کے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ concentric towards the center تو speed ہمارے پاس زیادہ tension اس میں اتنی زیادہ force produced نہیں ہوتی eccentric muscle جب بھی کیونکہ اس سے گریوٹی وارک ہو رہا ہوتا ہے ایک تو مسل کی فورس دوسرا گریوٹی کی فورس بھی ایک کر رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور ٹینشن بھی زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہے یہ فیکٹر سے جو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے وہ کچھ ایڈیشنل فیکٹرز ہیں جو انشاء اللہ میں اپنے نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی